السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب رسولوں کا تذکر آنے کے بعد اب رسولوں سے خطاب ہے رسولوں کا تذکر آیا نو علیہ السلام و حضرت حود علیہ السلام و حضرت صالح علیہ السلام و حضرت حرون و بالاخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب سب رسولوں کو خطاب ہے آیت کریمہ سمعات فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا رسول کنو من الطیبات و اعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم وین هذه امتكم امتا واحدة وانا ربكم فاتقون فتغتعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسمون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا يشعرون سورة المؤمنون میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک آیت کریمت علاوت کی گئی ہیں سنیے یا ایوہا رسول رسول رسولوں کی جمع ہے مطلب ہے اے پیغمبروں اے تمام رسولوں نبیوں قلو من الطیبات نفیس چیزوں سے تم کھاؤ جو اچھی اور عمدہ اور بہترین چیزیں ہیں وہ کھاؤ واحملوا صالحا اور نیک کام کرو انی بما تعملون علیم ان کاموں میں سے جو تم کام کرتے ہو میں واقف ہوں یہ حکم در حقیقت رسولوں کو مخاطب کر کے ان کی امتوں کو دیا گیا ہے اور رسولوں سے خطاب حکم کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے یعنی یہ ایسا حکم ہے جس کے رسول بھی مخاطب ہیں پس ان کی امتیں تو ضرور مخاطب ہوں گی اور سب پیغمبروں سے ایک ساتھ خطاب کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب حضرات کسی جگہ جمع تھے بلکہ یہ حکم ہر پیغمبر کو اس زمانے میں دیا گیا تھا سبی رسولوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ پاکیزہ اور حلال اور طیب چیزیں کھائیں اور نیک کام کریں اس میں نصارہ کی رہبانیت کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خاص مناسبت رکھتا ہے اور اقل حلال کا حکم پہلے اس لئے دیا گیا کہ حلال غزہ کا عمل عمل صالح میں بڑا دخل ہے حلال غزہ کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے جب آدمی کی غزہ حلال ہوتی ہے تو عمل صالح کی یعنی نیک عمل کی توفیق خود بخود مل جاتی ہے اور اگر غزہ حرام ہوتی ہے تو آدمی چاہنے کے باوجود نیک عمل نہیں کر پاتا ہے اور کرتا ہے تو تو قبول نہیں ہوتا حدیث میں ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے غبر آلود پرہ گندہ حال ہوتا ہے مگر اس کا کھانا پینہ اور لباس حرام تو ہوتا ہے اور حرام ہی سے پلا بڑا ہوتا ہے وہ کسی متبرک جگہ میں مثلا مکہ مکرمے پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف لمبے کرتا ہے اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے مگر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی حلال کھانے کا نیک عمال میں بڑا دخل ہے اور حدیث یہ چیز بتلا رہی ہے کہ جو اتنا لمبا سفر کرے خوب جد جہد کرے خوب اپنے بدن کو مشقت میں ڈالے اور اتنی مشقت اٹھائے کہ آدمی بالکل تھک جائے اور پھر جا کر کے خانے کعما کا گلاف پکڑے اور اللہ کے طرف ہاتھ لمبے کرے آسمان کے طرف کو ہاتھ لمبے کرے اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں پھر بھی اس کے دعا قبول نہیں ہونے کی کہ شخص کی جو حرام کھاتا ہو اللہ تعالی ہمیں اکل حلال کی توفیق عطا فرمائے اور اکل حرام سے ہمارے حفاظت فرمائے تو نبیوں سے خطاب کے بعد عام لوگوں سے خطابیں جن میں کفاریں مکہ بھی شامل ہیں فرمایا اللہ تعالی نے بے شک کہ تمہاری جماعت ہے ایک جماعت یعنی اوپر جن انبیاء کا ذکر آیا ہے وہ سب ایک جماعت ہیں سب کا دین ایک ہے یعنی سب اصول میں متحد ہیں اور وہی دین اب یہ آخری رسول پیش کر رہے ہیں کوئی نئے دین پیش نہیں کر رہے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا پروردگان ہوں فَتَّقُون پس مجھ سے ڈرو یعنی اس مشتلق دین کی بنیاد تعلیم توحید ہیں ایک اللہ کی بندگی کرنا اور اسی کے احکام کی اطاعت کرنا اس دین کا خلاصہ ہے صرف اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری عبادت کرنا اور اسی کے حکم کی اطاعت کرنا اس دین کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی یہی معنی ہے اس کے یہ معنی ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس سے جابر حاکیم یا موزی جانور سے ڈرنے کی طرح ڈر آ جائے بلکہ اللہ ایک طرف اگر اللہ کی طرف گڑ گڑا کر کے آ جائے تو پھر اللہ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں اور اگر خوب نافرمانے پر نافرمانے کی جائے تو پھر اِنَّا بَتْشَا رَبِّكَ الْا شَدِیدِ اللہ کی پکڑ بہت سخت بھی ہے اللہ قہار بھی ہیں پھر اللہ جبار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو محبت ضروری ہے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت بھی ہونی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے انہیں سخت محبت ہوتی ہے بے حد محبت ہوتی ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے احکام کی طاعت کرتا ہے خلاف ورزی نہیں کرتا تاکہ اس کی ناراضگی سے دو چار نہ ہوں فَتَقَتْتَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا پس انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر فریق اس پر جو اس کے پاس ہیں وہ اس تکبر اور زعم اور گھمڑ میں نازہ ہے یعنی حق واضح ہونے کے باوجود اپنے ہی طریقے سے چمٹا ہوا ہے اس خیال کا جواب ہے کہ جب سب نبیوں کا دین ایک ہے تو ان کی امتیں آپس میں مختلف کیوں ہیں جواب یہ دیا ہے کہ اختلافات بعد کے لوگوں نے پیدا کیے ہیں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جو آج پائے جاتے ہیں وہ اسلام کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں لوگوں نے اپنے اپنے فقے اور اس کی بعض باتوں کو مس کر کے اپنی جماعتیں بنا لی ہیں اور بعض منگڑت باتوں کا اضافہ کر دیا ہے تو دین کا نئے ایڈیشن تیار ہو گیا اور اب ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے اس سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اب صحیح اسلام کو یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قبول کریں فائدہ اور جو بگاڑ پہلے رونما ہوا تھا اس امت میں بھی رونما ہوگا بہتر فرق والی پیشنگوئی موجود ہیں مگر چونکہ قرآن و حدیث اپنی اصلی صورت میں ہمیشہ موجود رہیں گے اس لئے امت کا سوادہ اعظم یعنی بڑا حصہ ہمیشہ صحیح دین پر قائم رہے گا حقیقت گم نہیں ہو جائے گی اور ایمہ مجتہدین کا فروعی اختلاف اس میں داخل نہیں ہے اس اختلاف سے ملتیں الگ نہیں ہوتی چاروں فقہ مذاہب برحق ہیں غیر مقلدین جو اس اجتہادی اور فروعی اختلاف کو فرق والیت کا رنگ دیتے ہیں وہ ان کے نادانی ہیں اچھا اگر یہ لوگ مکہ والے نہیں مانتے اور اپنی گمراہی میں دوبے رہتے ہیں تو چھوڑیے فزرہم فی غمرتہم حتی حین تو چھوڑیے ان کو ان کی سخت گمراہی میں ایک وقت تک حتی حین حین وقت کو بولتے ہیں یعنی ان کا یہ استقراب زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا جلدی وقت آ رہا ہے جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی جب موت سر پہ آ کھڑی ہوگی یہ عذاب الہی سرو پر منڈلانے لگے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کفار کو دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ ان کو دنیا کی عیش و راحت حاصل ہے دنیا میں ان کو خوب سکون حاصل ہے دنیا میں انہیں خوب پیسہ دولت حاصل ہے وہ اس کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھ رہے ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم مال و اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم کو عذاب ہونے والا نہیں ہے سورة سبا آیت نمبر پیتیس میں اس سلسلے میں اشاید باری تعالی اللہ تعالی کا موجود ہے تو کیا یہ وہ گمان میں رہتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹے دیتے چلے جا رہے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں یعنی عند اللہ ان کی مقبولیت کی وجہ سے یہ سب نعمتیں ان کو مل رہی ہیں نہیں 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 بلکہ وہ سمسٹے نہیں ہیں بلکہ وہ گمراہ ہیں وہ نادان ہیں یعنی اپنے مال اور عرض کی افراد افراد ان کی مقبولیت کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہیں اور آزمائش کی جا رہی ہیں جب ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو ایک دم عذاب میں دھر لے جائیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو کبھی دنیا کی کوڑیوں سے دھوگا نہیں کھانا چاہیے یہ تو ایک آزمائش ہے اسی وقت میں یہاں پر سمجھنے کے بات یہ ہے کہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کچھ غریب مسلمان غریب طبقے کے جو مسلمان ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں پڑوسیوں میں یا دوسری جگہ پر غیر مسلم ہیں وہ مالدار ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس طریقے کا سوال ان غریب طبقے کے مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے تو ذرا سنیے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان علی ہے الدنیا سجد المؤمن و جنت القافر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے قید خانے میں صرف وہی چیز ملتی ہے جو اصول زوابط کے تحت ہوں نہ زیادہ ملتی ہے نہ زیادہ کم ملتی ہے نہ اس میں آپ کو بہترین بہترین کھانے ملیں گے اور نہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ ملے گا ہی نہیں اللہ تعالی نے وہی صورتحال مسلمانوں کی اس دنیا میں بنائی ہے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں مسلمانوں کو آزماتے ہیں اور یہ ان کے لئے قید خانہ ہے اور جبکہ دنیا کافروں کے لئے جنت ہے ان کے پاس آپ دیکھیں گے گاڑی بھی ہوگی ان کے پاس آپ دیکھیں گے دولت بھی بہت ہوگی ان کے پاس آپ دیکھیں گے کہ مکان اور بلڈنگیں عمارتیں بھی بہت ہوں گی اور ان کے پاس دیکھیں گے آپ ان کی پبلک بھی اور ان کے آدمی بھی اور ان کی شادیاں بھی بہت مہنگی مہنگی ہوں گی لیکن یہ جنت ہے ان کی اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ انار جہنم ہے آگ ہے اور اسی میں ہم پیاں خالدون ہمیشہ رہیں گے جلتے رہیں گے اور ایسا جلنا ہوگا اگر ایک خال جل جائے گی پھر دوبارہ اس کو نکال جائے گی دوسری اور پھر اس کو دوبارہ عذاب دے جائے گا پھر دوبارہ ایسے کیا جائے گا اور قیام اور آگے تک بہت ہی آگے تک ایسا ہمیشہ اس کے ساتھ اس کافر کے ساتھ اتنا فرمان کے ساتھ عذاب ہوتا رہے گا وہ جہنم کے آگ میں جلتا رہے گا اور جو مومن ہوگا جس مومن نے اس دنیا میں تکلیف اٹھائی ہیں جس مومن نے اس دنیا میں پریشانی برداشت کی ہے سبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت ہی برداتا فرمائیں گے اسی طریقے سے جو مومنہ عورت ہوں اس عورت نے جو پریشانی آئی ہیں اس ان پریشانی کو جہلی اور برداشت کری ہیں اور اس عورت نے سبر کیا ہے تو پھر اس عورت کو مومنہ عورت کو اللہ تعالیٰ اپنی معیت حاصل فرمائیں گے ان اللہ معصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ کے مدد ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائیں گے تو کہنا کے مطلب یہ ہے کہ یہ قوم ہیں اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کی تقذیب کی ہے کچھ لوگ بھی ایمان لانے والے ہوئے ہیں سارے ہی نافرمان نہیں اور سارے ہی فرما بردار نہیں لیکن جزئی کلی کے اعتبار سے جزئی اعتبار سے تو ایمان لائے ہیں کچھ اور کلی اعتبار سے اکثر نافرمان ہی رہے ہیں کلی اعتبار سے یعنی ملنم اکثری تعداد ان کی نافرمان ہی گرہی ہے اور نبی کی نافرمان ہی کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پر عذاب بھی بھیجا ہے آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ٹھکرائیں اور نبی کی بات کو ٹھکرائیں اور اپنے من مانے کو عمل ملائیں گے تو پھر ہم بھی کافر ہیں کافر صرف وہ نہیں ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا اور وہ انکار چاہے فجر کی نماز کا ہو چاہے وہ زہر کی نماز کا ہو چاہے عصر کی نماز کا ہو چاہے مغرب کی نماز کا ہو اور چاہے عشاء کی نماز کا ہو ہم دنیا کا کوئی کام کر کے آئیں دنیا کے کسی کام میں تھک جائیں اور پھر ہم نماز چھوڑ دیں یہ بہانے اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے اللہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیا کام کر کے آئے تھے کیوں تھک گئے تھے کیا ہوا تھا بس اللہ ڈائیٹ ہی پوچھیں گے الصلاة و عماد الدین یعنی اولی پورسیس بود نماز بود کہ روز محشر اولی پورسیس نماز بود روز محشر میں قیامت میں جو سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا تو ہم تو نافرمانی کر جاتے ہیں اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں رسول اللہ کے تعالیمات کو ہم ٹھکراتے ہیں اور اپنے منمانی اور اپنے سکون اور اپنے آرام کو ہم ترجی دیتے ہیں جبکہ یہ آرام دنیا کا کچھ نہیں ہے جتنا ہم جسم کو آرام دینے سب ایک دن یہ مٹی میں ملنا ہے جس آرام کے لیے جس پیروں کے لیے جس پیٹ کے لیے جس ہم جسم کے لیے یہ سب کچھ محنت کر رہے تھے آج وہ مٹی میں مل لہا ہے آج وہ مٹی میں بالکل ملوث ہو گیا ہے اور بالکل ختم ہو گیا ہے اور چند سالوں کے بعد تو وہ ہڈیاں بھی نہیں رہتی ہیں تو پھر اصل ہمیں جسم کے لئے محنت نہیں کرنی اصل ہمیں اعمال کے لئے محنت کرنی ہے اصل ہمیں اپنے روح کے لئے محنت کرنی ہے اصل ہمیں اپنے جنت کمانے کے لئے محنت کرنی ہے اس کا لب لباب اور خلاص یہی ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور یہ جو فرقے ہیں جو فرقے کچھ کافر والے ہیں کچھ نصارہ والے ہیں کچھ یہودی والے ہیں یہ سب فرقے ان سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک امت واحدہ انہازی امتکو امت واحدہ جو سارے رسول آئے ہیں سب رسول نے جداوات دی ہیں اس ایک پلٹ پارم پر جمع ہو جائیں اللہ کے عبادت کریں اور طریقہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے تو اللہ تعالی سے یہ دعا بھی مانگتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں تو آج کے سبق کا خلاص یہ ہی نکلا ہے کہ جتنے بھی قوم تذکرہ آیا تھا ان قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے جو نبی آئے تھے ان سارے رسولوں کو مخاطب کر کے دراصل رسول تو عمل کرتے ہی ہیں ان کے ذریعے سے دراصل در حقیقت وہ خطاب وہ حکم ان کی امتوں کو اور ہم کو ہے امت محمدیہ کو بھی یہ حکم ہے چونکہ قرآن مجید تو امت محمدیہ پر ہی نازل ہوا ہے اور پورے آئندہ قیامت تک آنے والے نصروں کے لئے ہیں تو پھر اس قرآن مجید میں ہم عمل کریں اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ بس اللہ کی عبادت کرو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطافہ الحمدللہ رب العالمین والا قوة المتقین والصلاة والسلام علیہ سید المسلین یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر القلق یا اللہ تعالی ہم سکر تمام گناہ و معاف فرمائے یا اللہ ہمارے تمام خطاو کو درگزر فرمائے تمام سیاد کو حسنا سے مدل فرمائے تمام لرزشوک و معاف فرمائے نبی علیہ السلام نے دیر کنائے سے جیتے بھی دعائیں مانگی ہیں خیر کنائے سے دیر دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعائیں میں ہمارے حد سعادہ فرمائے جتنی برایوں سے شروع فتن سے لیکن نبی نے پناہ مانگی نہیں ان تمام برایوں سے شروع فتن سے ہمارے بھی حب فرمائے یا اللہ پوری امت مسلم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے یا اللہ زندوں کی موقفیت فرمائے مردوں کی موقفیت فرمائے یا اللہ جو بھی درست دیا چکے ہیں ہمارے متعلقین میں سے ہو یا اللہ ہمارے اشداداروں میں سے ہو یا ہمارے آس پاس پڑوس میں سے رینے والے ہو یا دوست و احباب میں سے ہوں یا اللہ ہمارے والدین میں سے ہوں یا دادوں دادیوں میں سے ہوں یا اللہ اوپر کی نسلوں میں سے ہوں یا نانا نانی کی طرف سے ہوں یا اللہ ان کے اوپر کی نسلوں میں سے جو بھی اہر ایمان مسلمان یا اللہ سبھی کی مغفظ فرما دیجئے قبر کے عذاب سے سبھی کو معفظ فرما دیجئے جنت کی ہمائے سبھی کو عطا فرما دیجئے یا اللہ قبر میں تو ہر ایک کو جانا ہے یا اللہ جو جان چکے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی بے شک وہی جانتے ہیں یا اللہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے یا اللہ ہم ان سب کے حکم بھی اور اپنے حکم بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ سبھی مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمانا یا اللہ جو موجود ہیں لیکن بہت سے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاعتہ فرما دیجئے یا اللہ سب بیماروں کو شفاعتہ فرما دیجئے یا اللہ بہت سے یا اللہ کینسر کے مریض ہیں یا اللہ بہت سے شغل کے مریض ہیں یا اللہ بہت سے پتری کے دردوں مبتلا ہیں یا اللہ بہت سے ڈینیسیس یعنی گردوں کے یا اللہ پریشانوں میں مبتلا ہیں یا اللہ بہت سے بخاروں میں مبتلا ہیں یا اللہ بہت سے الگ الگ عزاوں کے دردوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں یا اللہ ہم تمام بیماروں کو اور پوری امت مسلموں میں جو بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو یا اللہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو بڑی سے بڑی بیماری ہو تمام ہی بیماری اس سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ شفاء کاملہ عجلہ مستمیرہ دائمہ نافیہ عطا فرما دیجئے یا اللہ شفاء کاملہ عجلہ مستمیرہ دائمہ نافیہ عطا فرما دیجئے یا اللہ مکمل شفاء عطا فرما دیجئے یا اللہ صحیحت تندستی عطا فرما دیجئے طاقت و قوت عطا فرما دیجئے ایمانی طاقت بھی عطا فرما دیجئے جسمانی طاقت بھی عطا فرما دیجئے مالی طاقت بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ مسلمانوں کی یا اللہ پوری امت مسلمہ کی اور پر خصوص فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما دیجئے یا اللہ سبھی کے مدد فرما دیجئے یا اللہ سبھی کو اپنے غیب کے خزانے سے یا اللہ اپنے نصرت عطا فرما دیجئے یا اللہ جب اولاد ہیں ان کو ایک سالح اولاد آتا فرما دیجئے جن کو نہ اولاد کی ضرورت ان کو نہ دین اولاد آتا فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ سب کو ایسی اولاد آتا فرمائے جو ماں باپ کے آنکھوں کے ٹھنڈا کو قررت آئین کو ماں باپ کی فرما بردار ہو اور یا اللہ ماں باپ کو بھی اولاد کے تمام حقوق اپنی مدد سے اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ جب بے جوڑے ان کو ایک صالح فممدہ جوڑا عطا فرما دیجئے سب ہی کے نکاحوں کے انتظام غیب کے خزانے سے فرما دیجئے خاصوں سے جن بچیوں کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے میرے مولاں ان کے رشتوں کے انتظام اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں نکاحوں کے شادیوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے یا اللہ تو ان کے اپنے غیب کے خزانے سے یا اللہ نکاحوں کے شادیوں کے انتظام فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے ایمان میں ہم سب کے نیک اعمال میں اور ہم سب کے کاروبار میں یا اللہ خوب خوب برکتیں عطا فرماتے جی یا اللہ برائیوں سے ہمیں آرے حفاظت فرمالے جی یا اللہ برے کاموں سے ہمیں بچا لی جی یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھنا دین اسلام پر استقامت بھی عطا فرمانا دین اسلام پر جمع رہنے ٹکھے رہنے کی توفیق عطا فرمانا اور ہمارے آئندہ نسلوں کو بھی یا اللہ دین اسلام پر مکمل یا اللہ جمعو ٹکاؤ یا اللہ عطا فرمانا یا اللہ مستقیم دین مستقیم پر یا اللہ صرحت مستقیم پر یا اللہ جمع رہنے ٹکے رہنے کی توفیق عطا فرمانا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہمیں بھی اور ہمارے آئندہ نسلوں کو بھی عدا کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور یا اللہ جمعوت دیں تو ایمان پر خاتم فرمانا قبر کے عذاب سے ہمارے ہیں فیضا فرمانا منکر نہ کہیو یا اللہ قبر میں جو فرشتے آئیں گے ان کے سوالوں کا چواب صحیح سے جہید دینے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا یا اللہ ہمارے قبروں کو بھی روشن بنا دینا یا اللہ سبھی کو مٹی میں ملنا ہے سبھی کو قبر میں جانا ہے یا اللہ حفرت من النار یا فر یا اللہ روزت من ریاض الجنہ یا اللہ ہمارے لئے تو یا اللہ قبر کو روزت من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک شان درعالی شان محل اور باغ بنا دیجئے گا یا اللہ قبر کے عذاب سے ہمیشہ بچائے رکھنا میں یا اللہ جب میدان محشر قائم ہو تو یا اللہ جس میدان محشر میں کوئی پیروک تک یا اللہ کوئی گھٹونے تک یا اللہ کوئی پیٹ تک یا اللہ کوئی کندھوں تک یا اللہ کوئی ساروں پر تک یا اللہ ان کے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے یا اللہ یا اللہ اس وقت اپنا عرش کے نیچے ہمیں سائے عطا فرمانا یا اللہ اپنے عرش کے نیچے ہمیں سائے عطا فرمانا یا اللہ اس میدان محشر میں یا اللہ اپنے مدد اور نصرت ہمیں عطا فرمانا یا اللہ یا اللہ نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ اور یا جتنے بھی خواتین یا اللہ صحابیات کے ساتھ ازواج متحرات کے ساتھ یا اللہ ہمارا یا اللہ حشر فرمانا ہمیں وہاں جمع فرمانا یا اللہ یا اللہ جو باب الرعیان روزداروں کا دروازہ ہے یا اللہ اس دروازے سے جنت بداخل ہونے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ جو جنتیوں کے لئے آٹھ دروازے ہیں یا اللہ ہمیں وہ پروانا یا اللہ وہ فیضان عطا فرمانا یہ نظران عطا فرمانا کہ ہم جس دروازے سے جائیں جنت میں بداخل ہو جائیں یہ پوریشن ہمیں اس وقت ملے یا اللہ ہماری خواتین کو بھی یا اللہ یہ چیز عطا فرمانا یا اللہ ہمیں یا اللہ جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرمانا یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے عمال آپ کے سامنے پیش کر سکیں یا اللہ ہم جو بھی کچھ نماز پڑھتے ہیں یا اللہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں بے شک جو بھی کچھ جنت میں جائے گا آپ کے فضل و انعام سے جائے گا یا اللہ ہمیں بلا حزاب کتاب جنت الفردوس مالا سے اعلی مقام عطا فرمانا یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمانا جو مانگ نسلے گا وہ بھی عطا فرمانا یا اللہ حج بیت اللہ بھی عطا فرمانا یا اللہ قرآن مجید کی دلاوات زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ نبی سے سچی محبت ہو جائے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمانا صحابہ سے سچی محبت ہو جائے اس کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ صحابیات سے اور ازواج متحرات سے بنات متحرات سے نبی کی خاندان سے نبی کی آل اتھار سے ہمیں بے پناہ محبت ہو جائے یا اللہ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمانا یا اللہ یا اللہ اسلام جو رشمن ہیں ان سے حفاظ فرمانا مسجد اقصہ کی حفاظ فرمانا یا اللہ مسجد نبوی کی اور ریاض الجنہ والی جو جگہ ہے یا اللہ اور اسی دن کے سے روزہ اقدس کی یا اللہ مسجد نمرہ اور مسجد عائشہ اور یا اللہ مسجد زیر قبلتین یا اللہ اسی دن سے مکت المکرمہ خانہ کعبہ مسجد حرام کی بھی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجد ہیں مدارس ہیں معابد ہیں مراکز ہیں خانقہ ہیں یا اللہ سبھی کی حفاظ فرمانا یا اللہ دشمنوں کی شکنجل سے دشمنوں کی پالیسی اور ساجشوں سے اس کی حفاظ فرمانا یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہر ایک دلوں کی تمام ہی جائز مراد پوری فرمانا اور خواتین حضرات کی بھی تمام دلوں کی جائز مراد پوری فرمانا یا اللہ ہمائین تمام دعاوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل من سفر مانا رحمت کے